مرشک نیوز سبائی وزیر داخلہ میرزیال لانگو نے کہا ہے کہ محکمہ مواصلات اور تعمیرات صوبے میں ترقیاتی منصوبوں اور بالخصوص ذلافت اللات میں جاری ترقیاتی اسکیما کی کڑی نگرانی کر رہا ہے انہوں نے محکمہ مواصلات اور تعمیرات کے کردار کو سرحتے ہوئے کہا کہ سیکریٹری مواصلات اور تعمیرات کی خصوصی دلچسپی کی بدالت کلات اور دیگر علاقوں میں جاری ترقیاتی منصوبے اپنی تکمیل کو پہنچ رہے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر سبی انایت اللہ خان کاسی نے کہا ہے کہ ملازمت میں ٹرانسفر اور پوسٹنگ سرویس کا اہم حصہ ہے سبی کے لوگ پر امن شہری ہیں اور پیار بانچنے والے لوگ ہیں سبی کے عوام نے مجھے جو محبت دی ہے اسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا محکمہ داخلہ اور قبائلی امور حکومتی بلوچستان کے ایک اہم حکم نامے کے مطابق کرونا بارس کے پھیلاو کے پیش نظر صوبے بھر میں سمارٹ لوگ ڈاؤن میں مزید پندرہ روز کی توسیح کر دی گئی ہے صوبت پر نواہی گاؤن دلدار خان خوصہ کا رہائشی محمد پازل کچوہر اپنی بیوی بچوں سمیت انصاف کی فراہمی کے لیے پریس کلپ پہنچ گیا گوادر ریونیو ریکارڈ میں چیمپرنگ کے ذریعے 32 کروڑ کا گھپلا ملزمان نی جال سازی سے سرکاری زمین کوڑیوں کے بھاؤ بیش ڈالی نیپ لوجستان نے محکمہ مال لوجستان کے افسران کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا محکمہ محولیات کی کاروائی ہول سیل میں پلاسٹک بیگ فرخت کرنے والی دکانوں کو سیل کر دیا گیا حکومت بلوجستان نے گرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر انگامی بنیادوں پر تافتان میں کرنٹینہ مرکز قائم کیا پی ڈی ایم میں ظلی انتظامی اور محکمہ صحت کو فعل کیا اور اپنے وسائل سے پانچ ہزار ظاہرین کو تمام ممکنہ طبی سہولیات اور ضروریت زندگی کی فراہمی کو یقینی بنایا ساتھی صوبے میں میڈیکل ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے کوئٹہ پی سی ایس آئی آر کلا عبداللہ اور چمن میں مزید کرنٹینہ مراکز اور آئیسولیشن سینٹرز کائم کر دیئے اس کے علاوہ کوئٹہ میں پچاس اکر اور تافتان میں پندرہ اکر پر ریلیف این ایمرجنسی سینٹرز بھی بنایا جا رہی ہیں پروقت اقدامات کی وجہ سے بلوجستان کے کسی بھی ظلم میں وائرس حکامی طور پر منتقل نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی مریض سامنے آیا جو ایک بہت بڑی کامیابی ہے صوبائی حکومت، ڈاکٹرز اور پاک فوج نے بلوجستان میں بیماری کی شرعہ کو بڑھنے سے بچایا اور حکومت کی آگاہی مہن کے نتیجے میں عوام نے بھی لاکڈاؤن کو سراتے ہوئے خود کو گھر تک محدود کر لیا پلوجستان میں نہ صرف بیمار افراد کی دارات بہت کم ہے بلکہ سترہ مریض سہتیاب بھی ہو چکے ہیں پلوجستان حکومت کرونا وائرس کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے برسرے پیکار ہے تاہم معاشقوں بھی اس جنگ میں اپنا فال کردار ادا کرنا ہوگا ہیڈیز آپ نے جانی ہے اب خبریں تفصیل کے ساتھ کوئٹا سے آپ کو خبر دیں سپیشل سیکریٹری ہیلتھ حافظ طاہر نے کہا ہے کہ وہ عالمی وبا سے متاثرہ مریضوں کے علاج اور معالجے پر بھرپور توجہ دینے کا سلسلہ جاری رکھیں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز فاطمہ جنات چیسٹ اینڈ جنرل ہزپتال کوئٹا کے دورہ اور مختلف شعبوں کے معاینے کے موقع پر بات چیت کرتے ہوئے کیا سپیشل سیکریٹری صحیحت حافظ طاہر کو ہزپتال میں کرونا مریضوں کے علاج اور معالجے ٹیسٹ کے علاوہ مختلف شعبوں سے مطالق فاطمہ جنات چیسٹ اینڈ جنرل ہزپتال کی میڈیکل سپریٹینڈنٹ ڈاکٹر نور اللہ موسیٰ خیل اور ڈاکٹر زبیر رہیم کاکر نے تفصیلی بریفنگ دی ہزپتال کے دورہ کے معاقہ پر سپیشل سیکریٹری صحیحت مریضوں سے فردن فردن ملے اور ان کی خیریت دریافت کی اس واقع پر حافظ محمد طاہر کا کہنا تھا کہ نیول کرونا وارس عالمی وبا ہے اور اس کے دوران فاطمہ جنات چیسٹ اینڈ جنرل ہزپتال کے ڈاکٹرز پیرامیڈکس نرسز اور دیگر طبی اور نیم طبی عملے نے جو کردار ادا کیا ہے وہ باعث سے اتمنان اور ستائش ہے انہوں نے کہا کہ اسپتال میں درپیش مسائل کو حل کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی اور ہدایت کی کہ ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور دیگر طبی اور نیم طبی عملہ تندھی سے مریضوں کی اسی جذبے اور عظم سے خدمات جاری رکھے صبح وزیر داخلہ میرزیال لانگو نے کہا ہے کہ محکمہ مواصلات اور تعمیرات صوبے میں ترقیاتی منصوبوں اور بالخصوص ظلہ خلالات میں جاری ترقیاتی اسکیما کی کڑی نگرانی کر رہا ہے انہوں نے محکمہ مواصلات اور تعمیرات کے کردار کو سراختے ہوئے کہا کہ سیکریٹری مواصلات اور تعمیرات کی خصوصی دلچسپی کی بدالت کلات اور دیگر علاقوں میں جاری ترقیاتی منصوبیں اپنی تکمیل کو پہنچ رہے ہیں صبح وزیر داخلہ میرزیال لانگو نے کہا کہ ان منصوبوں کا فائدہ براہ راست عوام تک پہنچ رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کلات میں ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت لیے کڑی منیٹرنگ کی جائے گی ڈیویلپمنٹ پیکش کی نگرانی کے لیے موصر میکنزم تشکیل دے دیا گیا ہے وزیر داخلہ نے منصوبوں کی کڑی منیٹرنگ کے میکنزم پر جلد از جلد ملدرامت کرنے کا حکم دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں سمیت ڈیویلپمنٹ پیکش پر ہونے والی پیش رفت سے روزانہ کی بنیاد پر آگاہ کیا جائے گا صوبے بھر میں فلاہ آمہ کے پروجیکٹ کے عالی میار کو یقینی بنایا جائے گا اور ترقیاتی منصوبوں میں تعمیراتی کام کی کوالوجی پر کوئی سنجھاتا نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ عالی میار سے ہی عوام کے پیسے کا درست استعمال یقینی بنایا جا سکتا ہے صوبے کے عوام کے وسائل کا امین ہوں کسی کو وسائل ضائع نہیں کرنے دوں گا انہوں نے کہا کہ منصوبوں پر فنس کے درست اور شفاف استعمال کو یقینی بنانے کے میکنزم کی نگرانی خود کروں گا اور ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر یا کتاہی پرداشت نہیں کی جائے گی وزیر داکھن نے ہدایت کی کہ ترقیاتی امور سے متعلق عوام کی شکایات کا فوری حضالہ ضروری ہے عوام کی سہولت کے کسی بھی پروجیکٹ میں تاخیر تکلیف دے عمر ہے اور میں اپنے عوام کو تکلیف اور مسائل کا شکار دے کر خوش نہیں رہ سکتا اسسٹن کمیشنر سبی انعیت اللہ خان کاسی نے کہا ہے کہ ملازمت میں ٹرانسفر اور پوسٹنگ سرویس کا اہم حصہ ہے سبی کے لوگ پر امن شہری ہیں اور پیار بانچنے والے لوگ ہیں سبی کے عوام نے مجھے جو محبت دی ہے اسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا ان فیالات کا اظہار انہوں نے لیویز رسالدار میر محمد عارف مری کے جانب سے لیویز لائن اور رحمت اللہ سومرو اور سٹاف کے جانب سے اے سی آفس میں ان کے اعزاز میں دیے گئے الودائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر سبی تحصیل کے چیئرمن زکاة و اشر کمیٹی سبی اور سبی کے سینئر صحافی سلیم گشکوری نے الودائی ملاقات کر کے انہیں پشتو دستار پہنایا اس موقع پر تحصیل دار سبی نصیر احمد ترین رسالدار لیویز میر عارف مری عبد المالک بنگلزائی محمد علی لونی رحمت اللہ سومرو وجیرہ گزین گشکوری بابو قادر ہارا اور دیگر بھی موجود تھے الودائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹن کمیشنر سبی انائیت اللہ کاسی کا کہنا تھا کہ میں نے بنوچستان کے مختلف ازلام میں اپنے فرائض سر انجام دیئے ہیں اور سبی میں اب فرائض سر انجام دیئے ہیں یہاں کے لوگ پرام محبے وطن اور قانون کا احترام کرنے والے ہیں اور سبی کے شہری پیار اور محبت بانتنے والے ہیں میں ان کے پیار اور محبت کو ہمیشہ یاد رکھوں گا انہوں نے کہا کہ کمیشنر سید فیصل آغا ڈیپٹی کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازہی اور سابق ڈی سی سید زاہد شاہ کے ساتھ کام کیا ہے یہ بہت ہی اچھے اور قابل افسران ہیں انہوں نے ہر موقع پر میری حوصلہ افضائی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ملازمت کے دوران ٹرانسفر اور پوسٹنگ سروس کا اہم حصہ ہوتا ہے میں جہاں بھی جاؤں گا اسی اہدے پر رہوں گا اور اسی طرح سرکار اور اپنے ملک کی خدمت کرتا رہوں گا میکمہ داخل اور قبائلی امور حکومت بلوچستان کے ایک حکم نامے کے مطابق کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر صوبے بھر میں سمارٹ لاکڈاؤن میں مزید پندرہ روز کی توصیح کر دی گئی ہے لاکڈاؤن پیس جولائے تک برقرار رہے گا حکم نامے کے مطابق صوبے بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا خرشہ اب بھی موجود ہے جس کے باعث احتیاطی تدابیر کو برقرار رکھنا ضروری ہے اس لیے تمام شاپنگ مالز، مارکٹس، بازار اور کاروباری مراکس ہفتے کے چھے روز صبح نو بجے سے شام سات بجے تک کھلے رہیں گے جبکہ جمعے کو تمام کاروباری مراکس بند رہیں گے گوٹ دلدار خان خوصہ کا رہائشی محمد فازل کچوہر اپنی بیوی بچوں سمیت نیشنل پریس کلپ پہنچ گیا اور انصاف فراہم کرنے کی اپیل کر دی ان کا کہنا تھا کہ ہمیں آئے روز قتل کرنے کی دھنکیاں دی جا رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ بنگلہ کچوہر اللہ بخش کچوہر شاہ پر کچوہر مجھے اور میری بیچی کو جان سے مارنے کی دھنکیاں دے رہے ہیں جبکہ کچھ عرصہ قبل عدارت میں بنگلہ کچوہر نے میری بیچی کو طلاق بھی دے دی تھی اور قبائلی طریقے سے بھی فیصلہ ہوا تھا جس میں گواہان کے سامنے بنگلہ خان کچوہر نے فیصلہ قبول کیا مگر پھر بھی وہ ہمیں آئے روز جان سے مارنے کی دھنکیاں دے رہے ہیں ہمیں انصاف فراہم کیا جائے انہوں نے وزیرعالہ بلوچستان آئی جی بلوچستان ڈی آئی جی نصیر آباد ایس پی صحبت پور سے انصاف فراہم کرنے اور ملزمان کے خلاف قانونی کاروائی کر کے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے قومی احتساب بیورپ لوچستان نے زلہ گوادر کے بلوچ وڑائچ کے ریوینی ریکارڈ میں مبینہ طور پر ٹیمپرنگ کے ذریعے قومی خزانے کی تقریباً 32 کروڑ کا نقصان پہنچانے کے کیس کی تحقیقات مکمل کر کے سابق تحصیل دار گوادر سابق نائب تحصیل دار گوادر قانون گو گوادر اور دیگر پانچ افراد کے خلاف ریفرنس احتساب عدالت کوئٹا میں داخل کر دیا ہے بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں ارازی سکینڈل کے ایک کیس کی تحقیقات کے مطابق گوادر میں تائینات سابق تحصیل دار گوادر محمد جان بلوچ سابق نائب تحصیل دار آغا زفر حسین قانون گوگ نور احمد سیاپاد اور دیگر نے ملی بھگت سے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے زلق گوادر کے بلوچ وارڈ کے ریوینیو ریکارڈ میں مبینہ طور پر ٹیمپرنگ کر کے جال سازی سے کئی ایکر قیمتی ارازی غیر قانونی طور پر پر پرائیویٹ پرسنس کو فروخت کی جس سے قومی خزانے کو بتیس کروڑ کا نقصان پہنچا محکمہ محولیات کی کوئٹہ شہر میں کاروائی ہول سیل میں پلاسٹک بیک فروخت کرنے والی دکانوں کو سیل کر دیا گیا ڈائریکٹر جنرل محکمہ ادارہ تحفظ محولیات محمد جانگیر خان کاکڑ کے ہدایت پر محکمہ محولیات اور زلہ انتظامیہ کا نیو اڈا سبزا منڈی بڑیچ مارکیج اور علم بردار روج پر ہول سیل پلاسٹک بیک فروخت کرنے والی دکانوں پر شاپا مارا گیا جس کی نگرانی سپیشل مزسٹریٹ سمی اللہ ٹاسک فورس محکمہ محولیات کے ڈیپٹی ڈائریکٹر لیگل حاجی رزوان علی انسپیکٹر شاکت کاکر اسمت اللہ شاہ اور علاقہ پولیس کر رہی تھی اس موقع پر دی جی محولیات کا کہنا تھا پلاسٹک بیک کے استعمال پر پورے بلوچستان میں پابندی لگائی جا چکی ہے جو بھی شخص پلاسٹک بیک کے فریدہ فروخت یا پلاسٹک بیک کی فیکٹری میں بنانے میں ملابس پایا گیا اس پر ایکٹ دو ہزار بارہ کے تحت ایکشن لیا جائے گا اس پر بھاری جربانہ اور سزا بھی لگائی جا سکتی ہے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید قبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشکہجی ڈاوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشک نیوز